دیکھیں سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں تمام انسان اب ان تمام کے اندر تو اگر ہم صرف اگلی حصے کو نہ دیکھیں انسان میں تو امی علیہ السلام بھی ہیں صحابہ اکرام، آل بیت اتحار، اولیع عظام، مشتہیدین، نیک پریزگار لوگ اور کفار، گناہگار، مرتض سب اس میں شامل ہیں تو کیا سب خسارے میں ہیں؟ نہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا اور آگے تین گروہوں کا ذکر کیا کہ سب خسارے میں ہیں لیکن یہ تین گروہ ایسے ہیں یا یہ تین اوصاف ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہوں گے وہ خسارے سے باہر ہو جائے گا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصعوا بالحق وتواصعوا بالصبر جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے ایمان اور نیک عمل کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے اور صبر کی تلقین اور حق کی تلقین کرنا اس کا ہماری ذات کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ایمان کو بھی کامل کرو عقائد کو ٹھیک کرو نیک عامال پر استقامت حاصل کرو اور اس کا مطلب اس کے بعد یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ بھئے ہم تو نیک بن گئے ہمیں کیا ضرورت ہے بات کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمہ خان لوگ نراز ہو جاتے ہیں ضرورت ہے اس لئے کہ آپ خسارے سے باہر ہونا چاہتے ہیں آپ اپنے عقابرین کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ پھر نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو سنا مرعا منکم منکرن تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعِ فَبِلِسَانِهِ اگر وہ ہاتھ سے بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے بدل دے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَدَعُفُ الْإِيمَانِ اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے یعنی دل سے بدل دے لفظی ترجمہ تو یہ یعنی دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اب میں اگر آپ سے پوچھوں یہ بتائیں کہ خاجہ صاحب علی رحمہ ایمان کے کامل درجے پر تھے یا کمزور کامل کمزور تو نہیں تھے انڈیسٹوڈ ہے کہ سرکار نے تین درجے بیان فرمائے تو خاجہ صاحب ماذا اللہ کو تیسرے پر دھونی سکتے کہ برائی دیکھے اور چھوڑے یار کون کرے یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم تبلیغ دین اس لیے چھوڑ بیٹھے ہیں کہ سامنے والا نراض ہو جائے گا میرے متبعین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی ہر اتبار کو ہر جمعرات ہر جمعے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا چھوڑیں گے تو بھاگ جائیں گے اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم کرو گے برائی سے روک ہو گے تو یہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا یعنی بعض بزرگوں کے تذریبے میں آیا کہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا حکم کرو برائی سے روک ہو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو نماز کی تلقین کرتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ اب اگر وہ دور سے آ رہا ہوگا نا تو یہ دیکھ کے بھاگ جائے گا پھر کسی پلر کے پیچھے درخت پیچھے سے پوچھ رہا ہوگا مولوے گیا کیا کیوں چھوپ رہا ہوگا یاری وہ آکر نماز کے کہتا ہے جب بھی آتا نماز پڑھ لو یہ کر لو یعنی ہم لوگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگیں لیکن جیسے ہم نے سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ بھاگیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جبکہ آپ اچھے انداز سے تبلیغ کرتے ہیں جیسے خاجہ صاحب نے کی جیسے میرے آقا نے تبلیغ کی دیکھیں بدل کا رکھ دیا محول زمانہ جاہلیت کے لوگ اس طرف مائل ہوئے اور علمیت کے اندر کمال حاصل کیا ایسی شیخ عبدالقادر جلانی ایسی دیگر صوفیہ اعظام کو آپ دیکھیں خصوصا ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں دین اسلام صوفیہ کے ذریعے پھیلا اور اس کی پہلی اصل کیا ہے بھئی نیکی کا حکم کیا نا اسلام قبول کرو کفر کو چھوڑ دو یہی کہا نا یا برائی سے روکنا کفر کو چھوڑ دو اسلام قبول کرو برائی سے منع کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو پھیلا وہی ظاہر کرتا ہے کہ صوفیہ اعظام جانتے ہیں کہ تصوف کی ایک مضبوط ایک اس کا پہلو ایک شاخ اس کا پلر کہلیں آپ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے اور خاجہ صاحب نے یہی کیا وہ چونکہ اب جسے اس میں درجہ بندی علماء نے بیان کی کہ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ برائی کو ہاتھ سے ختم کر دے اس میں حاکم اسلام ہوتے ہیں جن کے جو ریاست جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات پیچر ہوتا ہے وہ ہاتھ سے بدل سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اور برائی کو ختم کر سکتا ہے ایسی شوہر ہے جو اپنے گھر کا سر پرست ہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ کر سکتا ہے ایسی گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں پر سختی کر کے برائی کو ختم کر سکتی ہیں انہیں طاقت کے زور پر اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے زبان سے کہیں یہ خاص طور پر علماء عظام جب علماء ہی اپنی زبان سے بات کہنا چھوڑ دیں گے جب مشایخ عظام ہی مسلحتوں کے شکار ہو کر نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے جو مسلحتیں اور مسالح فاسدہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ نکلے گا جو آج نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی میں دس سال سے فلاستانے سے وستہ ہوں لیکن اس کی عملی حالت آپ دیکھیں تو انتہائی غلیظ اور ناغفتہ بے حالت ہوتی ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ میرا بڑا مشاہدہ ہے پہنچتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں فضائل کے بیان سنتے ہیں کھاتے پیتے ہیں زبردست قسم کا تھوڑی تعریف کی نظر آنا پیش کی گھر واپس سے لے گا کیا خاجہ صاحب نے یہ کیا تھا کہ غوث پاک نے یہ کیا تھا انہوں نے تو تبلیغ دین کی تھی اسی سے تو جب آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ایک اپنے متبعے ایک اپنے ساتھی ایک اپنے قریب شخص کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس میں برائی پاتے ہیں تو دل بیچین ہو جاتا ہے اولی اعظام کا یہ مسئلہ ہے کہ دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری صحبت میں رہنے کے باوجود شیطان اور نفس اس کو لے اڑھیں اور پھر شریعت کی طرف سے پابندی بھی ہے حکم کرو تو پھر وہ زبان سے اور بعض وقت سختی سے بھی کرتے ہیں جسے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے اولی اعظام نے جہاد کی ہیں باقاعدہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا نبی کریم نے کیا پھر اور ہندوستان میں کتنا جہاد ہوا ہے اور مسلمان غالب آئیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ پھر دوسرا درجہ ہے زبان سے کہنے کا تیسرا درجہ ایک عوامی درجہ ہوتا ہے کوئی اگر بہتی مضبوط آدمی گناہ کر رہا ہے خطہ کر رہا ہے یا مضبوط نہیں ہے کمزور ہے لیکن آپ کی اطاعت کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کا کام ہے اور آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر میں کروں گا لڑائی جھگڑا کر گا فتنہ فساد کرے گا تو پھر کمز کم دل میں تو برا جانے نا اس میں یہ لکھا ہے فتح والمگیری میں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے تبلیغ دین سے سامنے والا نیکی کو اختیار کرے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا پھر تو واجب ہوتا ہے اس کو کہنا اب اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ نے ظلم کیا ہے اپنی ذات پر بھی اور اس شخص پر بھی ظلم کیا ہے اور آپ نے دین اسلام کے ساتھ نائنصافی والا معاملہ کیا لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا کہوں گا نہیں مانے گا پھر بھی افضل یہ ہے کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب مانتے نہیں لوگ تو کیا فائدہ کہنے کا میں ہی عرض کرتا ہوں اگر آپ یہ گورنمنٹی اعلان کر دے کہ آپ کسی کو تبلیغ دین کریں ہزار روپے ملیں گے اور سامنے والا بات مان لے گا تو دو ہزار ملیں گے کیا اب آپ اس لئے تبلیغ چھوڑ دیں گے یہ سامنے والا نہیں مانتا نو آپ کہیں گے ہزار تو آئے گا بھائی مانے نہ مانے یہی مذہب اسلام کا معاملہ ہے لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا تو دل میں اس کو تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مان جائیں گے تو واجب نہیں مانیں گے افضلے کہنا تیسرے درجہ ہوتا ہے کہ نہیں لڑائی جھگڑا کریں گے گالی گلوش کریں گے مار پیٹ کریں گے ایسی صورت میں چھوڑ دینا افضل ہے پھر ان کو حال پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ کی کوئی گریفت نہیں ہے لیکن اس میں بھی بعض بزرگان دین نے یہ لکھا ہے اور فتح علمگری میں بھی ہے کہ اس صورت میں بھی اگر کوئی تبلیغ کرے تو وہ مجاہد ہے بڑا جہاد کرنے والا ہے کہ آپ پروائی نہیں کر رہے کہ مارو جیل میں ڈالو پرست کوئی بند کر دیا جائے اس کو مار دیا جائے تو پھر پیچھے والوں کا کوئی پرستان حال نہیں بلکہ ان کے ساتھ بھی غلط قسم کے معاملات ہوتے ہیں ان صحیح مسلحتوں کی بنا پر پھر شریعت دیکھیں کتنی نفیش شریعت ہے ہماری اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جاتا تو آزمائشت ہی نہیں تھی تو اس میں بس اتنا کہہ دیا اپنے دل میں اس کو برا جانو یہ تین درجے ہیں اب اگر غور کریں چوتھے درجہ کون سا ہوگا تیسرے درجے میں ادعف الایمان سرکار نے قرار فرمایا وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس کا مطلب ہے اس سے آگے کے درجات تو مثال کے طور پر کہ ایک ہوتا ہے راضی رہنا گناہ سے جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں بعض اوقات گھر والے نماز خضا کر رہے ہیں بیوی نماز خضا کر رہی ہے بچے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں ہے ماں باپ گناہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نہ آپ زبان سے روک رہے ہیں نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں نہ دل میں برا جان رہے ہیں تو آپ تو ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے آگئے اب خطرہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ایمان کو ضائع کر دے اس سے ایک اور بدترین درجہ ہے وہ ہے گناہ پہ خوش ہونا اور سامنے والے کی حوصلہ افضائی کرنا اور اس کو ترغیبیں دینا